نحمدہ و نصلی علیہ رسول القریب اما بعد فاؤزم اللہ من الشیخ وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے تو اشاروں سے اپنے کہا ہی پڑا کا دنگا کی یہ شان ہے ان کے غداموں کی تو سزدار کا عالم کیا ہو تمام سامائین کو اسلام علیہ ورہ سرکار انبیاء سلطان اسفیاء پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر طبعات موٹے ہیں تمام انبیاء قرآن کی مجھوئی صفات اور موٹ ذات آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یقعہ دیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم ہو کر ظہور پذیر ہوئے اللہ حلال قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ تَوْسَرْ ترجمہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی کوسر عطا فرمانے کا مطلب اللہ حلال نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے فیان عطا فرمائی جن میں کی نام موٹ ذات کی کی قصص بھی ہے جنابِ صد موٹ ہے کیسا خدای نام جو اللہ تعالیٰ اپنے حال نبی کو عطا فرمتا ہے تاکہ اس سے دشمنوں پر فتح سلو اور اپنوں پر فزیدت کا سبب بنو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار موضہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاں مفروضات سے پہلے پیدا کرنایا گربان جاؤں اللہ تعالیٰ اپنے حال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں چاند سے باتے کرتے اور انگلی سے جدر سے چلتے چاند چھک جاتا شاید نے کیا خود کہا چاند چھک جاتا جدر اپنی اٹھاتے محب میں چاند چھک جاتا جدر اپنی اٹھاتے محب میں کیا ہی چلتا تھا آئی شاہ پر کھلونا چینابی والا کہیں گربیوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساہ کریں ہیں تو کہیں درخ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساہ کریں کیا چھک رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بار چاند کو اپنی اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بڑھ پڑھ گیا ایک دفعہ ملن پی میں رضوہ خندق کے موقع پر سرچ کو اکلو ہونے سے دیا تو دوسرے موقع پر بکولے شہر اشارے سے چانچ چیر دیا چھپے ہوئے خوب کو پھیر دیا گیر ہوئے زند کو آسل کیا یہ تابعوں تمہارے لیے چنابے والا وقت وقت کم ہے اور موضوع طویل تر پانچ منٹ میں دوں اپنوں کے لگائے ہوئے سکروں کا ذکر کرنا بھی مشکل ہے تو میں اتنی بڑی اچھ کے موزاد کہایا تھا کیسے کیسے ہوں کہ آج صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ علیہ وآلی مبارک خاتوں میں پتھوں کا چلنہ پڑنا چھجر حجر کا بارگرہ نریوی میں چھپ جانا درخت کے پششنے کھا آپ صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ علیہ وآلی سب سے مراج کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام آنا اور تمام اندران کی امامت آنا وہ مرز آزم ہے جس جس اطلاف اپنے دوترے گیر کرنے کے مجبور ہیں آپ سب کی سمادوں کا شکریہ و سلام